اسلام علیکم سباز ویس کلاسز کے روز کے سالن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ ہریمچ کا تلہ ہوا گوشت بنائیں گے سمپل سی ریسی پی ہے مزیدار بھی ہے جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلی اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے پاو کی لوگ گوشت لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیجئے اور پھر اس میں ایڈ کیجئے دو ٹیبل سپون ہریمچ کا پیسٹ اور ایک خلمی کا ٹکڑا یعنی دارچینی کا ٹکڑا چھے سے ساتھ لانگ اور پھر ایڈ کیجئے ایک نیمو کا رس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر اور ایک ٹی سپون نمک یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کیجئے اور ایک ٹی سپون سے کم لال میچ پاوڈر ڈال دیجئے اور پھر ایک ٹی سپون سے کم گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیجئے یہ ساری چیزیں آپ گوشت پر اچھی طرح سے مل لیجئے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے گوشت پر یہ ساری چیزیں لگائیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میٹ ٹینڈر آئیزر یعنی ون ٹی سپون میٹ ٹینڈر آئیزر ایڈ کریں گے اگر میٹ ٹینڈر آئیزر نہیں ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون پاوڈر کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں چھلکے کے ساتھ پاوڈر کا پیسٹ اس میں ایڈ کیجئے پندرہ سے بیس منٹ اسے اسی طرح سے رہنے دیجئے اب ایک پین میں آدھا کپ تیل گرم کیجئے اور اس میں آپ ڈال دیجئے یہ میرینیٹڈ گوشت گوشت ڈال کر اپنے ہائی فلیم پر اسے پکانا ہے ہائی فلیم پر آپ اسے پکائیں لیکن بیچ بیچ میں چمچ ضرور ہلاتے رہیں تاکہ نیچے داہ نہ لگے تو ہم نے اسے بیچ بیچ میں چمچ ہلاتے رہنا ہے اور جب گوشت کا پانی چھوٹنے لگے گا تب بھی آپ اسے پکائیں گوشت کا پانی جیسے ہی چھوٹے گا تب آپ اس پر ڈھکن ڈھانک دیں اور ڈھکن ڈھانک کر کچھ دیر اسے پکا لیں ٹھیک ہے دھیمی آج کر کے پکا لیں دیکھئے گوشت کیس طرح سے ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اور کرسپی بھی ہو گیا ہے اب ہم اسے گلنے کے لیے اگر گوشت سخت ہے تو ہم اسے گلنے کے لیے ایک گلاس پانی اور ڈالیں گے اگر سخت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب اسی سٹیج پر آگے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر اور پھر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے اسے مکس کر لیجئے پھر آپ اس میں ڈال دیجئے دین ہری مرچوں کا پیسٹ اور ہری مرچ کوت میر اور پودینا یعنی ہرادنیا اور پودینا ایٹ کر دیں اور پھر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں تھوڑی سی ہرمیش نرم ہو جانی چاہیے اور ہرہ دھنیا پودینے کا فلیور بھی گوشت میں ایبزوب ہو جانا چاہیے یعنی تھوڑی سی فریش فریش لگنا چاہیے اس کے بعد آپ اس میں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ڈال دیجئے اور پھر اچھی طرح سے اسے مکس کیجئے اور مکس کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارا تلابہ گوشت تیار ہو گیا ہے ساتھ میں نیبو کے ساتھ اسے سرب کیجئے آپ اسے دال چاول کے ساتھ سائٹ ڈش کے طور پر بھی سرب کر سکتے ہیں یا روٹی کے ساتھ بھی اسے سرب کر سکتے ہیں تو یہ دال چاول کے ساتھ سرب کرنے کے لئے ایک بہترین ڈش ہے آپ اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی تو چلی ریسیپی اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آن بھی ضرور پسند کیجئے تاکہ میری ریسیپی اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سباز بس کلاسز